تو جیکی میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور وقت ہو گیا ہے سامبہ زلہ کا آج کا کوویڈ نائنٹین اپڈیٹ بتانے کا اور آج ایک بار پھر سے ہمیں ایک راہت بری خبر جو وہ مل پائی ہے سی ایم او آفیس کے حوالے سے جو آج ہمیں آنکڑے مل پائے ہیں یہ کافی راہت برے ہیں اور ہم کریں زلہ سامبہ میں اور یہ ہمیں کافی دنوں کے بعد یہ فگرز ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں اس سے پہلے میں نے آپ کو جو اپڈیٹ لگاتار دیا تھا ریکاوریز کو لے کر زلہ سامبہ میں اس میں ستر پچھتر کے آسپات سو ایک سو بیس کے آسپات جو ریکاوریز ہمیں دیکھنے کو ملی تھی لیکن آج کئی دنوں کے بعد یہ ایک اچھی خبر جو ایکٹیو ریٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ لگاتار جس طرح سے پاؤزٹی ماملے ہمیں پچھلے دنوں میں دیکھنے کو ملے تو اس سے ایک ڈر کا ماحول بھی جرور ہر کسی کے من میں بنا ہوا تھا لیکن آج جس طرح سے ہمیں ریکاوریز دیکھنے کو ملی ہیں تو ہم آنے والے دنوں میں بھی یہی امید کر رہے ہیں کہ اسی طرح سے ہمیں ریکاوریز دیکھنے کو ملیں گی اور اب جو ایکٹیو ماملوں کا گراف ہے گا اور ایکٹیو ماملے یعنی شوننے پر آتے ہو وہ نظر آئیں گے اور پچھلے کچھ دنوں سے جو میں آپ کو لگاتار ماملے اپ ڈیٹ کر رہا ہوں زلہ سامبہ کے تو اس میں ماملوں میں اب لگاتار صدار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور شاید اسی دن کا سب لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آخر کب اس کرونا وائرس سے ہمیں نجات ملے گی کب اس وائرس سے جو وہ لوگ ٹھیک ہو کر اپنے گھروں پر واپسی کریں گے تو آج 156 جو پیشنٹ ہیں انہوں نے آج کرونا وائرس کو مات دی ہے اور کرونا وائرس سے پوری طرح سے ریکاور ہو کر آج اپنے گھروں پر واپسی بھی کی ہے اور میکسیمم جتنے بھی الگ الگ اسپدالوں سے لوگ تھے آج وہ اپنے گھروں پر آ چکے ہیں جس میں بڑی بات اس میں یہ بھی ہے کہ جو لوگ ہوم آئیسولیشن میں تھے وہ بھی آج ریکاور ہو کر آج پوری طرح سے فٹ اور تندرس ہو چکے ہیں یعنی 156 لوگوں کے جو آخری جو ٹیسٹ ہیں جو 14 دن کے آئیسولیشن پیرڈ کے بعد کیے جاتے ہیں وہ آج 156 لوگوں کے نیگٹیو آئے ہیں تو اسی طرح کا ہم امید کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ریکاوریز ہمیں دیکھنے کو ملیں گی میں اب کتنی ریکاوریز آج ہوئی ہیں زلہ سامہ میں یہ پورا اپ ڈیٹ آپ کو آنکڑوں کے ساتھ دوں گا لیکن جب بھی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں کرونا وائرس کا زلہ سامہ کا تو پہلا شبد ہی یہ ہوتا ہے پوزلی معاملے آج کتنے ہیں لیکن آج میں آپ کو یہ خبر اچھی خبر کے ساتھ جو وہ شروعات کرنا چاہتا تھا اور آج ہمیں یہ ریکاوریز کافی دنوں کے بعد دیکھنے کو ملی ہیں اور امید کی جاری ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں اسی طرح سے ریکاوریز دیکھنے کو ملیں گی اور ہم اس کرونا وائرس سے ضرور نجات پائیں گے اور اب کہیں نہ کہیں لوگوں میں تھوڑی سی جو راحت ہے وہ ضرور دیکھی جاری ہے لیکن پھر بھی ہمیں احتیاط برتنے ہیں جب آپ پبلک پیس پر جاتے ہیں ماسک پہن کے رکھنا ہے سینٹائزر کا استعمال کرنا ہے اور سوشل ڈسینسنگ کا پالن کرنا ہے یہی ایک ماتر اپائے ہے کیونکہ ابھی بھی ویکسین آنا باقی ہے جب تک ویکسین نہیں آتی تب تک اس وائرس کے ساتھ آپ کو یوں ہی چلنا ہے کیونکہ ماملے کہاں سے کب پوزیٹیو آ جائیں اس کا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ماملے تو لگہ دار پوزیٹیو آتے ہی جا رہے ہیں لیکن اب جو ماملے بڑھنے کا گراف تھا وہ اب تھوڑا سا کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کے ساتھ پورے میں ستار پروک آپ کو بتانا چاہتا ہوں سامبازلہ میں آج پوزیٹیو ماملے دس ریکارڈ کیے گئے ہیں یعنی یہ آنکڑے اب کافی حد تک نیچے آ چکے ہیں پچاس ساٹھ ستر یہ فگر ہمیں پچھلے کچھ دنوں میں دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن ایک بار پھر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وارس سے ہمیں تھوڑی سی راہت جو ہے وہ ضرور اب ملتی ہے نظر آ رہی ہے دس پوزیٹیو ماملے اس کا جو بریک اپ ہے یہ ہے چار ٹریولرز ہیں یعنی چار لوگوں کی ٹریول ہسٹری ہے جو باہری راجوں سے یاترہ گر کر آئے ہیں اور یہاں پر جو جب ان کا کوویٹ پوزیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ پوزیٹیو آتے ہیں دو اس میں کانٹیکٹ کیسز ہیں اور یہ سامباز علاقے رامگر سیکٹر کے ہیں چھٹ پوزیٹیو ہو گئے دو اس میں ہمارے بی ایس ایف کے جوان ہیں ایک ہمارا آرمی کا جوان ہے اور ایک ہیلتھ ورکر ہے یہ بریک اپ ہے آج کے دس پوزیٹیو ماملوں کا اور تھوڑی سی اس میں ہمیں چنتہ یہ رہتی ہے جس طرح سے ہمارے جوان لگاتار کوویٹ پوزیٹیو ہوتے جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں دیش کی سیماوں کی رکشہ کے ساتھ دیش کی پوری سرکشہ ووستہ کو مجبوط کرنا یہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے ہاتھ میں لیکن اس کے باوجود بھی جو کوویٹ پینڈیو میں جو ہمارے جوانوں نے ڈیوٹیز دی ہیں ہم دل سے سلیوٹ کرتے ہیں کہ واقعی میں قابل تاریف ہے لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا سا دکھتاب ہوتا ہے جب ہمارے جو جوان ہیں یہ بھی لگاتار نرنتر پوزیوارے ہیں تو آج کا یہ میں نے بریک اپ آپ کو بتایا چار ٹرولرز دو کانٹیکٹ کیس رامگر سکٹر سے دو بی ایس اف کے جوان ایک آرمی کا جوان اور ایک ہیلتھ ورکر اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ آج اس طرح سے معاملے ہمیں کم دیکھنے کو ملے پوزیٹیو تو ہمیں سیمپلنگ بھی تھوڑی سی ہمیں کم دیکھنے کو ملی ہے یعنی آٹی پی سی آر سیمپلنگ کی بات کریں تو آج ماں صرف پندرہ ہی سیمپلز لیے گئے ہیں اور یہ پندرہ سیمپلز بھی انہی لوگوں کے لیے لیے گئے ہیں جن میں کچھ اس طرح کے لکشن رہتے ہیں جیسے خانسی زکام ہو گیا یا فیور ہو گیا تو ماتر پندرہ سیمپلز آٹی پی سی آر جو ریپیڈ ٹیسٹنگ کی گئی ہے وہ دو سو آٹھ سیمپلز لیے گئے ہیں یعنی پچھلی دنوں کے مقابلے دیکھیں تو یہ آنکڑا ہمیں تھوڑا سا ریپیڈ سیمپلنگ کا کم نظر آ رہا ہے لیکن جس طرح سے اب موبائل ٹیسٹنگ وین آپ کے ہر ایک علاقے میں لوکالیٹے میں پہنچ رہی ہے اور رینڈم سیمپلنگ لوگ اپنی کروا رہے ہیں تو اسی کے چلتے اب تھوڑی سی ہمیں سیمپلنگ یہ بھی ہمیں کم دیکھنے کو ملی ہے لیکن دھیرے دھیرے اب حالات تھوڑے سے ہمیں کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی بھی ہمیں پوری طرح سے احتیاط برتنی ہے تو ریپیڈ ٹیسٹنگ ہوئی ہے آج دو سو آٹھ لوگوں کی وہیں ریکاوریز کا میں نے ذکر کر دیا کہ ایک سو چھپن ریکاوریز آج درج کی گئی ہیں تو اب ٹوٹل پوزیڈی معاملوں کا ذکر کریں زلہ سامہ میں آٹھارہ سو چونسٹ یعنی ون تھوزنڈ ایٹھ ہنڈر سکسی فور پوزیڈیف کیسز آج ڈیٹ تک یعنی پانچ اکتوبر تک درج کیے گئے ہیں اور یہ کافی بڑی فگر ہو چکی ہے لیکن اس فگر میں اب صدار ہوتا ہوا بھی ہمیں نظر آ رہا ہے ٹوٹل ایکٹیو معاملوں کا ذکر کروں گا تو ایکٹیو معاملے اب پانچ سو اکیابن رہ چکے ہیں یعنی فائیو ہنڈر ففٹی ون ایکٹیو معاملے ہیں جو کی لگتار بڑھتے جا رہے تھے لگتار یہ گراہ بڑھتا جا رہا تھا اور لوگوں میں ایک ڈر کا چندہ کا ماحول جو وہ بن رہا تھا لیکن اب کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی رہت بری خبر جو ضرور اس میں ہمیں کرونا وارس کے اس پینڈیمک میں سننے کو ملی ہے اب ہمارا جو ریکاوری ریٹ ہے جو کی پانچ سو کے آس پاس رکا ہوا تھا اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا لیکن اب ریکاوری ریٹ ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملے ہے اب ٹوٹل ریکاوریز آج پانچ اکدوبر تک جو درج کی گئی ہیں زلہ سامہ میں یہ ہے بارہ سو اکیانوے یعنی تیرہ سو کے آس پاس یہ ریکاوری کا جو آنکڑا ہے یہ پہنچ گیا ہے اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں ریکاوری دیکھنے کو ملے گی اور یہ آنکڑا لگاتا نیرنتر بڑھے گا تب ہم کہیں گے کہ واقعی میں اس کرونا وارس سے ہمیں نجات ملی ہے ٹوٹل ڈیتھ جو ریکاورڈ کی گئی تھی پچھلی دنوں میں وہ سارے آنکڑے اگر میں آپ کو بتاؤں تو ماتر بائیس ڈیتھ جو ہے وہ ریکاورڈ ہوئی ہے پورے زلہ بھر میں جب سے اس کرونا وارس پینڈمک کا جو دور شروع ہوا تھا جب سے اس وارس نے دستک دی تھی تو یہ آنکڑے ہیں آج کے کوویڈ نائنٹین اپڈیٹ زلہ سامہ کے اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جس طرح سے زلہ سامہ کا اپڈیٹ بھی پورا دھیان پور وقت جو وہ سنتے ہیں تاکہ آپ کو بھی یہ پتہ چل پائے کہ آپ کے آس پاس کیا کچھ حالات ہیں کوویڈ نائنٹین کو لے کر اور ہم باقی خبروں کے ساتھ ہمارا یہی پریاس رہتا ہے کہ آپ کو ہر ایک اپڈیٹ کرونا وارس کو لے کر بھی دیا جائے کہ کہاں کہاں سے کون سے لوگ یا کون سے کہاں سے آنکڑے پوزیٹیو آتے ہیں اور ہم پوزیٹیو آنکڑوں کے ساتھ ساتھ اب آپ کو اچھی خبر بھی دے رہے ہیں کہ ریکاوریز درج کی جا رہی ہیں زلہ سامہ میں اور کافی بلک میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو لیکن میں بار بار یہی کہوں گا جس طرح میں ہر ایک اپڈیٹ میں آپ کو یہی بتاتا ہوں کہ کب کہاں سے پوزیٹیو ماملے آ جائیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے اس لیے آپ لوگ احتیاط برت کر ہی گھروں سے باہر جائیے جب اپنے آپ کام پر جاتے ہیں یا لوگ دفتروں میں جاتے ہیں تو اس سارے احتیاط آپ برت کر جائیے تب ہی اس وارث سے نجات مل پائے گی نہیں تو کوئی بھی وقتی کبھی بھی سنکرمیت ہو سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی لوگوں میں تھوڑی سی awareness کی کمی ہے اتنا لمبا پیرڈ ہو چکا ہے سات مہینے کے آس پاس کا وقت ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی احتیاط نہیں برت رہے آپ مارکٹ میں جائیے مارکٹ کا سیناریو آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا جیسے لاکڈون سے پہلے ہوتا تھا ہر ایک دکانوں پر اب آپ رش دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں رش دیکھ سکتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو پبلک پیس پر ماسک نہیں پہنتے لیکن شاید اب ہمیں یہ احتیاط لینے ہوں گے اور شاید جس طرح لوگوں نے احتیاط برتے ہیں کچھ دنوں میں تو ہمیں یہ معاملے بھی تھوڑے سے کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ اپنے پریوار کا دھیان رکھیں اپنا دھیان رکھیں اور اپنے آس پاس سوسائیٹی لوکارٹی کے لوگوں کو بھی دھیان رکھنے کے لیے کہیں ان کو اویر کرتے رہیے اس وائرس کو لے کر اور دیرے دیرے امید ہے کہ حالات پوری طرح سے سامانے ہو جائیں گے اور اس وائرس سے ہمیں ضرور نجات ملے گی لیکن کہیں نہ کہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرشاسن نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی ہر ووستہ بنانے میں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ کمیاں جو پرشاسن کی بھی کھلتی ہوئی نظر آئی ان کمیوں کو دور کرنے کی آج بھی ضرورت ہے آج بھی اسپتالوں میں جو سسٹم ہے وہ سوچاروں روپ سے نہیں چل پارا پیشنٹ کو خاص طور پر کوویڈ نائنٹین پیشنٹ کو علاج نہیں مل پارا اور باقی بھی اگر کوئی مریض اسپتالوں میں اپنا علاج کروانے کے لیے پہنچتے ہیں تو ان کو بھی اس دور سے گزرنا پڑتا ہے کہ سب سے پہلے ان کو اپنا کوویڈ ٹیسٹ کروانا ہے اگر وہ پاوزلی وعد آتا ہے تو جو اس کو پرٹیکولر پرابلم ہوتی ہے جو بیماری کا علاج کروانے کے لیے جو اسپتال میں پہنچتا ہے اس کو وہ علاج بھی نہیں مل پاتا تو کہیں نہ کہیں کمیاں اسپتال پرشاسن میں بھی ضرور ہیں اور اس کو لے کر لوگوں کا گصہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا اور سب سے بڑی بات تھی کہ ہوم آئیس سولیشن میں جو پیشنٹ تھے ان کو بھی اتنا اچھا علاج نہیں ملا وہ بھی اپنے دم پر آج اگر ٹھیک ہوئے ہیں کیونکہ ہیلتھ دپارٹمنٹ نے صرف اور صرف اینٹری کرنا ہی اچھا سمجھا ان کا نام درج کرنا ہی اچھا سمجھا لیکن ان کو ٹریٹمنٹ دینا اچھا نہیں سمجھا تو آج اگر آئیس سولیشن ہوم آئیس سولیشن میں جو پیشنٹ تھے اگر وہ ریکاور ہوئے ہیں وہ اپنے دم پر ریکاور ہوئے ہیں اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں اور ریکاوری دیکھنے کو ملیں گی اور اس وارش سے پوری طرح سے نجات ملے گی تو ہم لگتار آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے باقی خبروں کے ساتھ ساتھ اس لیے آپ لوگ اپنا دھیان رکھے اور اپنے پریوار کا بھی دھیان رکھے تو ایک بار پھر سے جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ دس پاؤزری ماملے آج جلہ سامبہ میں چار ٹریولرز دو کانٹیکٹ کیسز رامگر سیکٹر سے دو بی ایس اف کے جوان ایک آرمی کا جوان اور ایک ہیلتھ ورکر ایک بار پھر سے میں بتا دوں ٹوٹل کیسز اٹھارہ سو چونسٹھ ٹوٹل ایکٹیو ہیں پانسو ایک آون ٹوٹل ریکووری ہے بارہ سو ایک آنوے اور ٹوٹل ڈیتھ ہیں بائیس تو کل ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے اور امید ہے کہ کل بھی اسی طرح سے ہمیں آنکڑیں اگر ملتے ملتے ہیں تو ایک بار پھر سے راہت کی خبر ضرور ہوگی اس لیے آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں اور اپنے پریوار کا بھی دھیان رکھیں سوسائٹی کے لوگوں کو بھی اویر کرتے رہیے اس وائرس کو لے کر تو کل ایک بار پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے رشی خجوریہ جیکی میڈیا کے لیے